چھ ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا انتہائی باوقار دن ہے ہمارے ناپاک دشمن نے اچانک ہمارے اوپر بزدلانہ حملہ کر دیا ہمارے شاہینوں نے کس طرح پھر دشمن کے فخر کو توڑا اور ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا دنیا کی تاریخ کا یہ انوکھا باب ہے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں محمد محمود عالم نے دشمن کے پانچ جہاز مار گرائے اور کل انہوں نے دشمن کے نو جہاز گرائے یہ اس قوم کے سپوتوں کا جذبہ ہے یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہے ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ جب دشمن پاکستان کی سرحدوں میں ناپاک ارادے کے ساتھ گس آیا تو ہمارے شاہینوں نے کس طرح ان کو مار گرائے اور چاہے کی چسکیاں تو آپ کو یاد ہوں گے تو یہ پاکستان کا ناقابل تسخیر دفع ہے اللہ نے اس وطن کو جذبوں سے سرشار نوجوان عطا کیے ہیں صرف ٹریننگ حاصل کر کے خاکی وردی پہننے والے ہی اس ملک کی سرحدوں پہ قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے بلکہ اس قوم کا بچہ بچہ اس وطن پہ کٹ مرنے کے لئے تیار ہے یہ جذبے اور عیسار کی یہ کہانیاں اور قوم کا یہ مزاج دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھاتا پاکستان کو معاشی بہرانوں میں دکیل دینے کے بعد کرزوں کی دلدل میں جکڑ دینے کے بعد دیشت گردوں کی کاروائیوں کے تسلسل کے بعد دشمن یہ سمجھا تھا کہ پاکستان توڑنے میں آسانی ہوگی لیکن پاکستان کا سبز حلالی پرچم آج بھی لہرا رہا ہے قوموں کی زندگیوں میں مشکل وقت آتے ہیں سو ہم نے بھی وہ وقت کاٹا روزانہ دھماکوں کی خبر سنتے تھے لاشیں اٹھتی تھی دل زخم زخم ہوتے تھے لیکن آج وہ حالات نہیں رہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہوں گے اور پاکستان چاند بن کے آفاق کے آسمان پہ چمکے گا اور اپنی نوری کرنوں سے زمانے کو روشنی دے گا انشاءاللہ پاکستان کو مستحکم کرنا مستحکم رکھنا اس کے استحکام کے لیے کوشش کرنا یہ میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے حکومت وقت پاک افواج اور مختلف اداروں کے کندوں پر ذمہ داریاں فضو تر ہیں لیکن ان ذمہ داریوں سے ہمیں بھی اہدہ برا ہونا ہوگا